آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی دلچسپ اور مفید ہے کارامد ہے جن لوگوں کے بال کئی عرصے سے دو تین سالوں سے جڑ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں روزانہ کی حساب سے وہ ڈوٹ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں یا کسی بھی ایج سے آپ تعلق رکھتے ہیں کسی بھی ایج کے میں ہو کسی بھی سٹیج میں ہو لیکن آپ کے بالوں میں خوشکی ہے اور آپ نے بہت زیادہ علاج بھی کیا ہے آپ نے ہر قسم کی اس کے لئے آپ نے ہر قسم کے پرادکس اور ہر قسم کی شیمپو استعمال کیے ہیں لیکن ابھی تک آپ کے جو بال ہے وہ سیم ہے اور ابھی تک وہ جڑ رہے ہیں وہ ڈوٹ رہے ہیں آپ کے بال روزانہ کی حساب سے کم ہو رہے ہیں لیکن آج کی یہ جو پرادک میں آپ کے لیے لائے ہوں یہ کوئی ہوموپیتک پرادک نہیں ہے یہ کوئی ہرور پرادک نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایوروپیتک پرادک ہے اور ایک اچھی کمپنی کی پرادک ہے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ویڈیو ہے آپ اس کو واج کر لیں اس کو آپ پورا ویڈیو آپ دیکھ لیں اور طریقہ کار آپ جان لیں تاکہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو اور اچھی طریقے سے اس کو آپ لگائیں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ اس کو بالوں میں لگائیں اور اس کے علاوہ بالوں کو آپ صاف رکھیں بالوں کو آپ گھنڈا ہونے سے بچائیں ہر وقت اپنے بالوں کو صاف رکھیں اس کے لیے جو طریقہ آپ استعمال کر رہے ہیں جس سے آپ بال خوش کر رہے ہیں تو وہ طریقہ بھی آپ کا اپنا ہونا چاہیے اور وہ بھی صاف سترا ہونا چاہیے اور میں یہاں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ اسی پرادک کے ساتھ آپ نے کوئی شیمپو یا کوئی بھی اور پرادک یا کوئی سابن بھی استعمال نہیں کرنا ہے آج کی ویڈیو انتہائی مختصر ویڈیو ہے لیکن بہت ہی اہم ویڈیو ہے کیونکہ میں آج آپ کو وہ طریقہ وہ میڈیسن اور وہ پرادک بتاؤں گا جس کی ذریعے آپ اپنے بالوں کو اگا سکتے ہیں آپ اپنے بالوں سے خوشکی کو مکمل جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اگر آپ میل ہیں یا فی میل ہیں بہت سے لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بال جڑ رہے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر خوشکی ہوتی ہے ان کے بال ٹوٹتے ہیں ان کے بال کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ اپ بھی نہیں تکتے ہیں اگر آپ کے بال ایجنگ سے پہلے ایجنگ سے پہلے اگر آپ کے بال خراب ہو رہے ہیں خوشکی اس میں ٹوٹ رہے ہیں کمزور ہو رہے ہیں جڑ رہے ہیں اور دوبارہ نہیں اگرے تو انشاءاللہ اس پرڈک کے ساتھ اس پرڈک کو یوز کرنے سے آپ کے بال دوبارہ دوبارہ سے وہ گرو کر جائیں گے اگر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹنا مکمل طور پر بند ہو جائے گا اس میں ایسا فرمولا شامل کیا گیا ہے کہ اس میں تمام انگریڈینٹ شامل ہیں جو بالو کے لئے مفید ہیں اور یہ فارن سے ایک لائے گیا ایک پرسکرپشن ہے اور انشاءاللہ یہ پرسکرپشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ پرڈک اس کی میں کوئی پروموشن نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں اس کی قاضی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بالو میں خوشکی کیوں ہو جاتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے بال کیوں کمزور ہو جاتے ہیں کیوں جڑ جاتے ہیں کیوں ٹوٹتے ہیں تو اس کے لئے میں نے اگلی اگلا ویڈیو بنایا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں صرف میں وہ پرڈک آپ کو بتاؤں گا اس پرڈک کا یوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس پرڈک کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس پرڈک کو ہفتے میں کتنی بار استعمال کرنا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں اس پرڈک کی پروموشن نہیں کر رہا کیونکہ یوٹیو والے یہ سمجھ جائیں گے کہ میں اس کی پروموشن کر رہا ہوں تو میں آپ کو کلیر بھی بتا دوں کہ میں صرف آپ کو ایک دفعہ وہ پرڈک آپ کو دکھا دوں گا اور پھر آپ لوگ اس کو کسی رشاٹ اپنے پاس رکھتے ہیں اور یہ پرڈک آپ کسی بھی اچھے سے میڈیکل سٹور سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو مل جائے اور انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو کسی بڑے سٹور میں آپ کو ضرور مل جائے گا تو یہ ان لوگوں کے لئے ایک تحفہ ہے جن لوگوں کے بال بہت زیادہ کمزور ہو رہے ہیں ایجنگ سے پہلے بھی اور ایجنگ کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کے بال اگر آپ کی ایج تقریباً 45 فلس ہے اور پھر بھی آپ کے بال اگر کمزور ہیں تو پھر بھی یہ جو پرڈک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے لئے کام کرے گا اور دوبارہ یہ آپ کے جو علاقہ جو سر جو آپ کا گنجہ ہو گیا ہے وہ انشاءاللہ دوبارہ گرو کر جائے گا فیمیل کے لئے بھی بہت اچھا ایٹم ہے لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ بالوں کے لئے یعنی شیمپو کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کی نیوٹریشن بھی چاہیے وہ نیوٹریشن اسی شیمپو میں اسی پرڈک میں شامل کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ اس کے ساتھ کوئی ایویان ٹائپ ویٹمین ای اور زنک کی کوئی ٹیبلٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اچھی سی اورگینک یعنی فوڈ سے آپ اس کو حاصل کر رہے تو وہ بہتر ہے ویل اینڈ گوڈ ہے اور پلال جو میں آپ لوگوں کے لئے وہ پرڈک آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیف ایکس کے نام سے ایک دو پرڈک ہے اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں اور یہ گیرنٹ کمپنی والا بنا ہوا ہے اور یہ بہت ہی اس میں جو انگریڈنٹس ہیں میں آپ کو اگر وہ کیمرہ آپ کو زوم میں دکھاتا ہوں اگر آپ کو نظر آئے تو اس میں بہت سارے انگریڈنٹس شامل ہیں اور وہ انگریڈنٹس اس میں شامل ہیں جو بالوں کے لئے ضروری ہے میں نے اس پرڈک کا نام بھی آپ کو بتا دیا اب یہ طریقہ کار آپ نوٹ کر لیں کہ اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے اس کو وہ لوگ استعمال کریں جن کے بال بہت زیادہ کمزور ہیں یا جن میں خشکی بہت زیادہ ہے یا وہ جڑ رہے ہیں وہ ٹھوٹ رہے ہیں اور بلکل وہ جگہ خالی کیا گیا ہے جہاں سے بال گر گئے ہیں اور بال جہاں پہ کمزور ہیں تو یہ دوبارہ سے وہاں پہ اوک جائیں گے یہ گرنٹی ہے یہ میں خود بھی اپنے فیملی کے لئے یوز کرنا ہوں بہت ہی اچھی پرڈک ہے اور یہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زبردست کام اور ریزلٹ اس کا بلکل ایکوریٹ ہوگا اور طریقہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس کو آپ نے لگانا کس طرح ہے پہلے اپنے بالوں کو اچھی طرح گیلا کرنا ہے گیلا کرنے کے بعد کوئی بھی شیمپو یا کوئی بھی سابن اس پہ آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ خوشت ہونے سے پہلے پہلے یعنی جس طرح عام شیمپو آپ لگاتے ہیں اسی طرح اس پہ آپ شیمپو اس پہ ہاتھ میں آپ شیمپو ڈال دیں اور سر پہ اچھی طرح اس کو لگا دیں تاکہ اس کو اچھی طرح جاگ بن جائے اور اسی جاگ کو تقریباً دس منٹ تک اپنے بالوں پر لگا رہنے دیں اور پھر اچھی طرح آپ اس کو دو لیں لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے اسی شیمپو کو زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ تو بہت مہنگی ہے اگر آپ لوگ اس کو روزانہ استعمال کرتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کا جو ڈوز ہے وہ یہ ہے کہ ہر تیسرے دن آپ اس کو استعمال کر لیں اور اس کو بالوں میں لگائیں لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی شیمپو یا کوئی بھی سابون آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے اور پھر جب آپ اس کو استعمال کر لیں آپ بالوں کو اچھی طرح دولیں تو اپنے بالوں کو اچھی طرح خوش کر لیں اور جو اریجنل آئل ہوتا ہے سرسوں کے جو تیل ہوتے ہیں اوریجنل وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے انگلیوں کے ذریعے اپنے بالوں میں آپ لگا لیں تو انشاءاللہ آپ اس پرڈکٹ کی ریزلٹ آپ کو تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں نکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ